اسلام علیکم تو آج ہم نے ایکسرسائز کے نمیریکل پرابرم کرنے ہے چپٹنبر 5 ڈیوٹیشن کے اس سے پہلے ہم نے 5.1 سے 5.5 تک کے نمیریکل کی ہیں تو پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ان نمیریکلز کو لازمی دیکھے گا اس کے بعد کہ آپ کو کوئی بھی نمیریکل مشکل لگنے کی وجہ کیا ہے نمیریکلز کو کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے اور نمیریکل میں پورے مارکس ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں ان تمام کسٹنز کے انسر آپ کو ملیں گے آج اس لئے آپ نے ویڈیو کا انتہ کلاس بھی دیکھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں نمیریکل پرابرم نمبر 5.6 نمیریکل نمبر 5.6 کو جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کوئی بھی نمیریکل تو آپ نے اس کی سٹیٹمنٹ کو دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے آپ نے نمیریکل کی سٹیٹمنٹ کو دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے جیسے ابھی 5.6 کی سٹیٹمنٹ ہم پڑھیں گے کہ اس میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس find the value of G due to the earth at geostationary satellite the radius of geostationary orbit is 48700 km ہے 48700 km ہے اب دیکھیں گزرہ یہاں پہ سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ہے جی ارتھ ہے اب geostationary satellite جو ہے وہ اس طرح سے ریوال کر رہی ہوتا ہے ایسے یعنی ارتھ کے ادھگیت کیا کر رہی ہوتے ہیں ریوال کر رہی ہوتے ہیں move کر رہی ہوتے ہیں اب کوئی بھی satellite جو ہے وہ یہاں پہ یہ satellite ہے جو move کر رہا ہے as far satellite ہے اب radius of R جو ہے وہ R ہے surface لے کر یہاں تک کا distance radius of R تھے اور یہ اس کی height h ہے جس height پہ یہ satellite کیا کر رہا ہے move کر رہا ہے تو geostationary satellite جو ہوتے ہیں وہ move کر رہے ہیں revolve کر رہے ہیں تو یہ بھلا ان کا جو بنے گا یہ بنے گا جی arbiter radius R not جو ہوگا یہ arbiter radius ہوگا arbiter radius ٹھیک ہے جی اب جو arbiter radius R not ہے وہ اس زکرڈ ہوتا ہے R plus H کے یعنی جتنا یہ distance ہے اتنا ہی یہ ہے R plus H کر دو تو آپ کے پاس arbiter radius آ جاتا ہے اس لئے R not زکرڈ R plus H یہاں دے گا اب یہی چیز اس نے ہمیں given دی ہوئی ہے کہ جو ہمارے پاس R not ہے وہ اس زکرڈ ہوئے R plus H اور وہ ہے four eight seven hundred kilometer اس کو میٹر میں لے کے جانا تو آپ کو thousand سے multiply کرنا پڑے گا جب اس کو thousand سے آپ multiply کروگے تو آپ کے پاس آ جے گا four eight seven اور ساتھ میں تین زیرو لگا دیں گے یہ میٹر میں آ گیا اب mass of earth کتنا ہوتا ہے mass of earth ہوتا ہے six multiplied 10 is to part 24 kg یہ mass of earth ہوتا ہے اب find the value of g اس نے کہا تھا وہ ہم نے کیا کرنی ہے value of g جو ہے وہ ہمیں اس میں معلوم کرنی ہے تو value of g h height پہ ہم کیسے معلوم کریں گے تو ہم نے find اس نے کہا value of g due to the earth at your station supplier جو ہے g h کی value find کرنی ہے اب ہم نے اس چیز پڑی تھی کہ physical to ہوتا ہے ہمارے پاس f is equal to g m m e by r square اب r جو ہمارے پاس ہے arbitrary radius r naught کے برابر ہے اور وہ برابر r plus h کے تو اس لئے ہم یہاں پہ لگائیں کہ f is equal to g m m e by r naught کا scale اور r naught جو وہ ہمارے پاس پتا ہمیں کس کے برابر g h جو ہے اس کی value find نہیں ہے تو f is equal to a point b satellite is equal to g m m e by r square mm سے cancel to g h is equal to g m e by r naught scale جو کے برابر ہے r plus h k to r plus h لگا لو value same ہی آپ کے پاس ہے گی یعنی یہ فارمولہ ہے جو ہم نے استعمال کرنا ہے تو calculation start کرتے ہیں ہم لکھیں یہاں پہ we know that ہم کیا جانتے ہیں کہ g h is equal to g m e mass of r plus h ka whole square کر لو آپ کیونکہ وہ r naught کہ برابر ہے یعنی یہ ہمارے پاس بن گیا جی فارمولہ اب اس فارمولے کے اندر ہم کیا کریں گے اس فارمولے کے اندر ہم values لگائیں گے تو gravitational constant g universal constant کی value بھی ہمیں given ہے مطلب ہمیں معلوم ہے تو g کی value بھی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 6.673 multiply 10 to power minus 11 new 10 meter square par kg square آج گے اب ہم کرتے ہی اس فارمولے کے اندر کیا کرتے ہیں values رگھاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا گا پھر g h is equal to 6.673 multiply 10 to power minus 11 multiply m e मै सफ 4 6 multiply 10 24 kg divided by r plus h r plus h की जगा भी value लो कहेंगे यह हमारे पास है 4 487 000 और इसको पर गया इसके है अब हम calculator की मदब से क्या करते है जी calculation कर लेते है इसकी तो इसमे हमारे पास जो values given है वो क्या क्या है यह जिनकी हमने calculation करनी है वो हमारे पास है जी तो हम calculation कर लेते है हमारे पास है 6.673 multiply 10 to power minus 11 multiply 6 multiply 10 to power 24 divided by 48 7 7000 तो यह आ रहा है हमारे पास 0.1688 तो इसको हम लिख सकते है GH is equal to 0.17 और साथ में इसका unit हम लिखेंगे gravity acceleration का unit क्या होता है meter per second square और इसको हम क्या कर दे box कर दे अब कोई भी numerical मुश्कल लगने की वज़ा यह होती है कि आप ने theory के अंदर formula देहान से याद लिखे होते है तो इसलिए जब भी आप numerical मुश्कल लगते है उसकी वज़ा होती है इसलिए आपने फार्मुला को देहान से देखना होता जैसे अभी मैंने यह फार्मुला जो है वो बताया था आपको तो फार्मुला के अंदर यह वैलू नकाल के दिखाई थी कि कि तो थीरी को अच्छी तो प्राब्लम नमबर है मैंने स्टार्ट करना जी फार पैंट सेवन तो सब सब पहले हम इसको रीड करेंगे कि फार पैंट सेवन की स्टेट्मेंट क्या है तो स्टेट्मेंट में कहता है दे वैली ऑफ जी यहां पे क्यों हॉँट की बात करा है बिलंदी की बात करा है जहां पे क्यों बाड़ी मैस M जो है वो पड़ी होगी अब यह हॉइट जो है इसको हम H का नाम देए हाइट H है अब कहता है डवेली पार सेकेंड स्केर वेली جی کی ویلو ہے جی 4 میٹر پر سکیر سکیر اور درابطیشنل کونسٹنٹ جی کی ویلو ہوتی ہے 6.673 ملٹیپلیہ 10 اسٹو پار مائنس 11 نیوٹر میٹر سکیر پار کیا جی سکیر اور جو ہمیں ڈسٹنس اس نے دیا ہے یعنی آر پلاس ایچ وہ دیا ہمیں 10,000 کلومیٹر اس کو میٹر میں لے کر جانا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو 1000 سے ملٹیپلیہ کرنا پڑے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ چیز میٹر میں آ جاتی ہے 1000 سے ملٹیپلیہ کرنے کے بعد 10,000 جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا یعنی 10,000 تھا یہ اتنا اور یہ 1000 ہم نے کلومیٹر کو میٹر میں لے جانے کے لئے ہم نے لگا ہے اب ہم نے کیا ملوم کرنا ہے ہم نے میس اف ار جو ہے ملوم کرنا ہے تو ہم نے ایک فارمولا آپ کو نکالنا نکال کے دکھایا تھا میس اف ار ہم نے کیا کرنا ہے فائنڈڈ کرنا ہے ہم نے بتایا تھا بائی لا آف گروڈیشن f is equal to g m m e میس اف ار over r square ہوتا تھا لیکن یہاں پہ کیا distance آپ یہ یہاں سے لے کر اتنا r plus h ہمارے پاس ہے اس لئے ہم کیا کریں گے r plus h اور اس کا hole کا کیا کر دیں گے square کر دیں گے f is equal to w and w is equal to mg ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ لگائیں گے mg h یعنی height کی بات کر رہے ہیں اس لئے mg h لکھتا ہے میں نے یہاں پہ بھی h لکھتا ہوں تو g m m e میس اف ار over r plus h hole square mm سے cancel ہو جائے گا تو g h ہمارے پاس کس کے برابر آ گیا جی g m e over r plus h کا square آ جائے گا تو یہ فارمولہ ہم نے استعمال کرنا ہے جو ہم نے ابھی آپ کو نکال کے دکھا ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے پھر we know that ہم کیا جانتے ہیں کہ g h is equal to g m e mass of earth over r plus h hole square ٹھیک ہے اس کے برابر آئے گا ہمارے پاس تو اب ہم کیا کر دیں گے اس کو جی اس فارمولے کے اندر ہم values لگائیں گے لیکن اس کو تھوڑا ریڈینج کرنا پڑے گا because ہم نے mass of earth معلوم کرنا ہے تو میں اس فارمولے کو again نہیں دیتا ہوں یہاں پہ g h is equal to g m e mass of earth over r plus h hole square ہم نے معلوم کیا کرنا ہے ہم نے mass of earth معلوم کرنا ہے اس لئے ہم لکھیں گے یہاں پہ g h into r plus h hole square is equal to mass of earth اور یہ g capital ادھر multiply ادھر آکر divide ہو جائے گا اس کے نیچے اس کو پھر again لکھ لیتے ہیں تو g h into r plus h hole square divide by g capital اب ہم values لگاتے ہیں اب جو height پہ g کی value تھی وہ یہ تھی g h 4 meter per second square ہم اس کو 4 لکھ دیتے ہیں یہاں پہ multiplication کریں گے r plus h r plus h ہمارے پاس یہ ہے اور اس کے پر square ہے divided by g capital 6.673 multiply 10 is to power minus 11 اب ہم mass of earth کی calculation کرتے ہیں calculator کے ساتھ تو اس میں ہم اب calculator کی مدد سے calculation کرتے ہیں 4 multiply یہ ہمارے پاس ہیں جی 1 2 3 4 5 6 7 0 ہیں divided by اس کے اوپر square بھی ہے اس لئے ہمیں اس کا square بھی لگانا پڑے گا square لگانا کے بعد divided by 6 673 multiply 10 is to power minus 11 اس کے ہم calculation کر لیتے ہیں تو یہ mass of earth آگیا جی 5 point 99 multiply 10 کی power 24 kg اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں mass of earth کی ویڈیو میں ہم نے mass of earth نکالا تھا تو اس کو approximately ہم لکھ سکتے ہیں 6 multiply 10 کی power 24 kg تو جب آپ کے پاس answer آگیا اس کو آپ نے box کرنا ہے اس طرح سے کر کے اور 7 میں آپ نے کا لکھ دینا ہے answer لکھ دینا ہے یہاں پہ تو اس طرح سے numerical number 5.7 بھی ہمارا مکمل ہوا تو next numerical number ہمارے پاس ہے 5.8 تو 5.8 کی سب سے پہلے ہم نے statement اس کو read کرنا ہے کہتا at what altitude the value of G would become one fourth than on the surface of earth کہتا at what altitude کتنی بلندی پر value of G would become one fourth than on the surface of earth آپ نے G کی value بتانا ہے کہ کس altitude پہ کس height پہ کس بلندی پہ G کی value جو one fourth on the surface of earth رہ جگی یعنی earth سے 4 گنا اس کی value کی ہو جگی کم ہو جگی تو سب سے پہل ہم given data لکھیں گے ہمیں پتا ہے کہ surface of earth پہ G کی value کتنی ہوتی ہے surface of earth 10 meter per second square اور value ہم نے جو ہے جی at unknown altitude پہ جو ہم نے find out کرنی ہے وہ ہمارے پاس g h ہو گی اور وہ ہے 1 by 4 into g on the surface of earth g کی value آپ کو بتایا کتنی ہوتی ہے 10 divide by 4 کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے 2.5 meter per second square اب یہ value کتنی بلندی پر ہوگی یہ ہم نے بتانا ہے کتنی h ہی کرنا altitude جس پہ یہ value ہوتی ہے ہم لکھیں گے سب سے پہلے we know that we know that ہم کیا جانتے ہیں یہ فارملا ہم نے بار بار numerical میں نکال کے دھکھائے آپ g h is equal to g m e mass over r plus h whole square ٹھیک جی اور اس میں ہم نے گا کرنا ہے اس میں ہم نے r plus h g k k le جائیں گے r plus h square is equal to g m e mass divided by r plus h k j g h a g h ہم paas s k h k h h h h h h r plus h whole square is equal to g m e by g h h h h h h h h پہ بھی آپ سکیہ روڈو تو یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا آر پلس ایچ is equal to جی ایم ای آور جی ایچ اور اس کا کیا جگہ سکیہ روڈ اب ہم نے کیا ملوم کرنا ہے ہم نے ملوم کرنا ہے ایچ یعنی altitude بتانا ہے کتنے altitude پہ جی کی ویلو یہ ہو جائے گی تو ایچ اس سیٹ پہ رہنے دیں گے آر دوسری سیٹ پہ لے جاتے ہیں تو ایچ is equal to جی ایم ای آور جی ایچ سکیہ روڈ مائنس ہم کیا کرنے گے مائنس آر کرنے گے ادھر پلس کا ادھر جا کے کیا ہو گیا مائنس کا ہو گیا اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں اس میں ویلو لگاتے ہیں تو گیون ڈیٹا میں جی بھی ہمیں ملوم ہوتا ہے گریوڈیشن کانسٹنٹ کی ویلو ہمیں یاد رکھنی پڑتی ہے سیکس پائنٹ سیکس سیون تیری ملٹیپلے تینس ڈیٹو پار مائنس 11 ڈیٹر میٹر سکیر پار کیجی سکیر اور مائس آف ارت بھی ہمیں ملوم ہے سیکس ملٹیپلے تینس ٹو پار 24 کیجی ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ادھر ویلوز لگانے ہی تب کی اور اس کے بعد ہم کلکولیشن کریں گے سیکس پائنٹ سیکس سیون تیری ملٹیپلے تینس ٹو پار مائنس 11 مائس آف ارت سیکس ملٹیپلے تین کی پار 24 کیجی ہوتا ہے اور جی ایچ کی ویلیو ہم نے فائنڈ کی تھی جی ایچ 2.5 ہے اس کی ویلیو ہم یہاں پہ لگا دیں گے 2.5 اور اس کے اوپر کیا جائے گا جی اس کے روٹ آجے گا مائنس ہم نے کیا کیا ہے آر جی آر کیا ہے ریڈیس آف ارتھ ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ریڈیس آف ارتھ کی ویلیو کتنی ہوتی ہے سیکس فور ڈبل زیرو کلومیٹر میں ہوتی ہے اگر آپ کو میٹر میں لے کے جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے تو سیکس فور اور یہ زیرو آ جائیں گے یہ میٹر میں آگا اب یہ بہلے ہم یہاں پہ لگا جاتے ہیں سیکس فور ٹھیک ہے جی اب اس کے ہم کلپلیٹر سے کیا کرتے ہیں کلپلیشن کر لیتے ہیں جی تو اس کے ہم کلپلیشن کر لیتے ہیں جی سیکس پائنٹ سیکس سیون ملٹی پلیٹر سو پار مائنس الیون اور ملٹی پلیٹر ہم لکھیں گے سیکس ملٹی پلیٹر سو پار ٹوینی فور ڈویٹ بے یہ کریں گے تو اس کی کلپلیشن کرنے سے ہمارے پاس آنسر آئے گا جی وان پائنٹ سیکس زیرو وان فائیو ٹو ملٹی پلیٹر سو پار ٹوٹین اس کے اوپر سکے روڈ ہے مائنس سکس فور سات میں ہمارے پاس یہ اس کے زیروز بھی لگ جائیں گے اب اس کا ہم اس کے روڈ فائنڈ کرنے کے بعد اس میں سے مائنس کرتے ہیں مائنس سکس فور زیرو 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 تو یہ ہمارے پاس جو ویلیو آ رہی ہے یہ آ رہی ہے سکس پوائنٹ تھری ملٹی پلیٹ ٹو پار سکس میٹر انہی سکس پوائنٹ تھری ملٹی پلیٹ ٹو پار سکس میٹر ہمارے پاس آ گیا انہی سکس پوائنٹ تھری ملٹی پلیٹ ٹو پار سکس میٹر اور یہ اپراکشمنٹی اس ایکل ٹو ریڈیس آف آردھ کے ریڈیس آف آردھ تو ریڈیس آف آردھ کے یہ برابر ہے تو یعنی اتنی ہائیڈ پہ اگر آپ جاؤ گے تو جی کی ویلیو وان بے فورت اون دہ سر فرس آف آردھ ہو جائے گی یعنی یہ ہمارے پاس آردھ ہے اگر ہمیں پتہ ہے آردھ کا ریڈیس جو ہوتا ہے وہ سکس فور ہنڈر کلومیٹر ہوتا ہے سکسٹی فور ہنڈر کلومیٹر ہوتا ہے تو اگر آپ اتنا ہی ڈسٹنس یعنی سکسٹی فور ہنڈرڈ ڈسٹنس پہ آپ چلے جاؤ گے اتنی ہائیڈ پہ چلے جاؤ گے تو جی کی ویلیو جو ہوگی وان بے فورت آف جی آن دہ سر فرس آف آردھ ہو جائے گی یعنی جی کی ویلیو 2.5 میٹر پر سکسٹی سکیر ہو جائے گی تو یہ وہ ویلیو ہے جس پہ یعنی کہ جی کی ویلیو 2.5 میٹر پر سکسٹی سکیر ہو جاتی ہے اس کا الٹرنیٹ بھی ایک میتڈ ہوتا ہے اس میں ہم جسٹ کلکولیشن کر کے یعنی جی ایچ is equal to جی ایم ای آر پلس آر کریں گے اس کے اوپر سکیر کر کے ویلیوز نکال لیتے ہوتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ یہ میٹر پرو یہ زیادہ سوٹیبل ہے کیونکہ اس نے پوچھا تھا at what altitude at what altitude the value of g would become one fourth then on the surface of earth ہے تو اس لئے one earth radius پہ اگر آپ چلے جاؤ گے تو پھر g کی ویلیو یہ رہے گی تو اس طرح سے numerical problem 5.8 جو ہمارا ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اس کو highlight کر دیتے ہیں آنسر کو یعنی یہ ہمارا آنسر ہے اس کو box آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس طرح سے ہمارا 5.9 numerical مکمل ہوا تو problem number ہے 5.9 تو سب سے پہلے ہم problem کی statement جو ہے اس کو دھیان سے read کریں گے تاکہ problem کرنے میں آسانی رہے تو کہتا ہے polar satellite is launched at 850 km above earth یعنی زمین سے اوپر یہاں پہ polar satellite جو پول پہ ایسے revolve کرتے ہیں پول پہ جو revolve اس طرح سے کریں گے ان کو ہم polar satellite کا نام دیتے ہیں تو کہتا ہے polar satellite is launched at 850 km above earth یعنی satellite suppose کریں 850 km above the جو earth ہے وہ revolve کر رہے لانچ کر دیا اس کو find its orbital speed orbital speed ملوم کرنی ہے تو given data میں ہمارے پاس کیا ہے height اس کی given ہے 850 km اب 850 multiply آپ کو 1000 کرنا پڑے گا میٹر ملے جانے کے لیے ہم لکھیں گے 850 اور ساتھ میں 30 میٹر والے لگا دیتے ہیں gravitation constant g کی value 6.673 multiply 10h to power minus 11 newton meter square per kg square اور میسہ فرج ہوتا ہے 6 multiply 10 کی پار 24 kg یہ values ہم نے لگا لیں اب orbital velocity v not find کرنی ہے orbital velocity کو find کرنے سے پہلے ہمیں gh کی value نکالنی پڑتی ہے because formula میں v not کا جو formula تھا وہ gh into r plus h ہوتا ہے تو اس کی value کے لیے ہمیں جو ہے orbital velocity کی value find کرنے کے لیے ہمیں gh کی value find کرنی پڑے گی تو ہم لکھیں گے ہاں پہ we know that limit ہم کیا جانتے ہیں gh is equal to gme over r plus h اور اس کا کیا جائے گا whole square ہمارے پاس آجے گا یعنی سب سے پہلے ہم gh نکالنے گے تو then ہمارے لیے جو ہے v not arbitrary velocity find کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا تو اس formula کے اندر values لگاتے ہیں gh is equal to g capital کی value جو ہے 6.673 10 is to power minus 11 mass of earth جو ہے 6 multiply 10 کی power 24 divided by r plus h اب radius of earth کتنا ہوتا ہے radius of earth is equal to ہوتا ہے six four hundred kilometer میں میٹر میں لے کے جانا تو آپ کو thousand سے multiply کرنا پڑتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس سے آجے گا 6400 میٹر آجے گا اب ان کا ہم نیچے لکھتے ہیں جی کوئی فارملے کے اندر ہم نے gk value جو ہے وہ بھی لگا لی ہے اور اس طرح سے ہم نے r plus h کی value لگانی ہے تو r ہمارے پاس 64 plus یہ 6400 پھر 00 پھر ایک 0 ہے یہ radius of earth ہے اور ہائیڈ کتنی ہے یہ ہمارے پاس ہے جی 8,50,000 ہم یہاں پہ لکھیں گے 8,50,000 ہوگی جی اس کے اوپر کیا کر دیں گے ہم square کر دیں گے اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہے گا gh ہے گا اب اس کے ہم calculation کرتے ہیں تو calculation میں ہم کیا کریں گے calculation میں ہمارے پاس ہے جی 6.673 multiply 10 raise to power minus 11 ہے multiply 6 multiply 10 raise to power 24 اور divided by ہمارے پاس ہے جی 64 6400 plus 8,50,000 اور اس کے اوپر ہے جی square تو یہ value ہمارے پاس جو آ رہی ہے یہ آج جگہ ہمارے پاس value جی 7.61 meter per second scale calculation کرنے کے بعد 7.61 meter per second scale ایک تو ہمارے پاس value آ گیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب orbital velocity find کرنا ہمارے لئے کیا ہو گیا ہے orbital velocity کو find کرنا ہمارے لئے آسان ہو گیا ہے because orbital velocity کا فارمولا ہم نے پڑھا تھا کہ g h into r plus r plus h ہوتا ہے انہی v naught is equal to g h into r plus h اور اس کے پر اس کے روڈ یہ ہوتا ہے اب 7.61 اس کے value ہم لکھ لیتے ہیں multiply r plus h کر دیں گے وہ ہمارے پاس آجی 64 lakh plus 8 lakh 50 thousand اور اس کم کیا کریں گے جی اس کے root find کر لیتے ہیں calculator کی help سے تو یہ ہمارے پاس آجے گا جی 64 lakh plus 850 1000 تو یہ ہمارے پاس آگیا جی 7430 یہ ہمارے پاس آگیا جی 7430 یا 31 بھی ٹھیک ہے approximately 7430 meter per second جو کہ velocity کا unit ہے اس طرح سے آپ نے answer کو box میں کر کے ایسے لکھنا لازمی ہوتا ہے کیونکہ answer کو اگر box میں آپ لکھیں گے unit ساتھ لکھیں گے تو آپ کو اس کے full marks ملتے ہوتے ہیں تو اس طرح سے problem number 5.9 ہمارا complete ہوا تو problem number 5.10 ہے کہتا ہے communication satellite is lost at 42,000 kilometer above earth far per 10 numerical ہے اس کی statement کو سب سے پہلے دھیان سے ہم read کر رہے ہیں تو کہتا find its orbital speed آپ نے ملوم کرنی ہے height جو ہے وہ ہمیں given دی ہے اس نے کہ 42,000 kilometer ہے اگر اس کو آپ نے میٹر میں لے کے جانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا 42,000 multiply ہم 1000 کریں گے میٹر میں لے جانے کے لیے 42 اور اس کے ساتھ 60 آ جائیں گے ساتھ میں میٹر آ گیا اب gravitational constant gq value جو ہوتی ہے 6.673 multiply 10 is to power 24 kg یہ ہوتی ہے ریڈیس آفار جو ہوتا ہے وہ 64 00 kilometer میں ہوتا ہے اگر اس کو میٹر میں لے کے جانا تو آپ کو 1000 سے multiply کرنا پڑے گا تو یہ میٹر میں چلا جائے گا 64 length ٹھیک ہے جی اب find ہم نے کیا کرنا ہے orbital blastie ملوم کرنی ہے تو orbital blastie کو find کرنے سے پہلے ہمیں gx کی value find کرنے پڑے گی ہم لکھیں گے آپ پہ we know that ہم جانتے ہیں gh is equal to gme over r plus h holes کے تو آپ کو سب سے پہلے کہہ نکالنا ہے آپ کو سب سے پہلے gh جو ہے اس کی value جو ہے وہ find out کرنی ہے کہ gh کی value کتنی ہے تو mass of earth بھی ہمیں پتا ہے mass of earth بھی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ mass of earth جو ہوتا ہے 6 multiplied 10 is to power 24 kg اب gh کی value find کرنے کے لئے میں در values لگاتے ہیں g کی value ہوتا ہے 6.673 multiplied 10 is to power minus 11 multiplied mass of earth جو ہے 6 multiplied 10 کی power 24 divided by r plus h r کی value کتنی ہے radius of earth 64 اور 5-0 لگ جائیں گے میٹر میں کرنے کے لئے ہم نے میٹر میں کیونکہ لکھنا ہوتا ہے اس لئے اور h جو height ہمیں given ہے وہ ہے 42 lakh تو یہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کہہ ہے جی square ہے تو gh کی value سب سے پہلے calculate سے ہم calculate کرتے ہیں کہ یہ کتنی آتی ہے ہمارے پاس value اس کے بعد پھر ہم arbitral blast کے فارمولے میں اس کو کیا کریں گے arbitral blast کے فارمولے میں اس کو جا کے ہم put کر دیں گے تو calculator کی مدد سے ہم اس کو کر لیتے ہیں calculation اس کی تو یہ ہمارے پاس 6.673 multiply 10 is to power minus 11 multiply 6 multiply 10 is to power 24 divided by 64 plus 42 اور اس کے اوپر ہم کر دیتے ہیں جی square تو یہ value ہمارے پاس آ رہی ہے 6.673 multiply 10 is to power minus 11 multiply 6 multiply 10 is to power 24 divided by اس کو آپ نے plus کر کے اس کے اوپر square کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے جی اس کی calculation جب وہ کر لی رہی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ answer آ رہا ہے تو یہ value ہمارے پاس آ رہی ہے جی 0.17 meter per second square اس کو ہم box کر دیتے ہیں اب ہم نے تو orbital velocity جو ہے اس کو find کرنا ہے تو orbital velocity کا formula یہ ہوتا ہے g h into r plus ہمارے پاس کہا جگہ h اور اس کو پرم کیا کر دیں گے square کر دیں گے اب g 0.17 into r کتنا ہمارے پاس ہے radius of harth 64 lakh اور جو کہ ہمارے پاس 64 lakh plus جو ہمارے پاس h height ہے وہ ہمارے پاس ہے 42 اور اس کے ساتھ ہمارے پاس 60 0 یہ 60 ہمارے پاس ہے یہ by mistake ہمارے پاس value میں تھوڑی غلطی ہوگی ہے یہاں پہ 0 لگانے آپ نے 42 thousand ہمارے پاس value kilometer میں given تھی اس کو thousand سے multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس 30 یہ والے اور 30 ہو جائیں گے اس لیے یہاں پہ 60 لگنے ہیں اس میں 60 لگیں گے اور یہاں پہ میں سے لکھیں گے 42 اور اس کے ساتھ 60 لگا دیں گے اور اس کے پر ہم کیا لیں گے سکیئر روٹ لیں گے کلکولیٹر پہ جب میں نے لگائی ہیں تب میں نے اس کو صحیح لکھا ہے کلکولیشن کرتے ہو اس کو صحیح لکھا یہاں پہ مسٹیک ہوگی تھی تو ہم نے لگا دیا اب اس کو کلکولیٹ کر لیتے ہیں تو اس کی کلکولیشن جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں کلکٹر پہ کلکولیشن کرنے کے بعد ہمارے پاس جو اس کا آنسر آ رہا ہے 2869 میٹر پر سگن یہ آگی آرپٹل بلاسٹ یعنی ہم نے پہلے ان دونوں کو پلس کر لیا پلس کرنے کے بعد اس سے ملٹیپلی آگیا اور اس کا سکیروٹ فائنڈ گیا تو ہمارے پاس اس کا آنسر آگیا آنسر کو آپ نے ہائیلیٹ کرنا بوکس کرنے کے مکمل ہو گیا تو آج ہم نے پرابلم مشکل لگنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ تھیری کو اچھی طرح سے تیار نہیں کر پاتے تو تھیری کو دھیان سے دیکھا کریں جتنے فارمول ہوتے ہوں کو اچھی طرح سے تیار کریں تو آپ کو نمیریکل کبھی مشکل لگنے والے اور میں کرواتا ہوں آپ اسی سکیس سے نمیریکل کریں تو آپ کے فل بے فل مارک میں آنگے یعنی گیون ڈیٹا لکھا کریں نمیریکل کی سٹریٹمنٹ کو دھیان سے ریڈ کرنے کے بعد گیون ڈیٹا پھر سلوشن یا کلکولیشن لکھنے کے بعد آنسر کو آپ سے آئیلیٹ چپٹر کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اچھی طرح سے تیار کرنے کے بعد آپ سلوشن لینے ہے سلوشن چپٹر میں سے اپنے کچھ ایم سی بنا لیں خود اور پانچ ہی شاہر کوششن منا لیں ایک لوگ کوششن منا لیں اور اس کے ساتھ نمیریکل لکھ لیں یعنی ایک تیوری اور ایک لوگ کوششن میں دو پارٹ اس کے کر لیں تو اس طرح سے آپ اپنا سلف ٹیسٹ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا چپٹر تیار کتنا ہے امید کرتا ہوں کہ چپٹر کو آپ ساتھ ساتھ تیار کیا لیکن سلف ٹیسٹ آپ بہت ضروری ہے اس لئے